جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں کس طرح کے ان پر وہ حیاء کی چادر اور آپ تو غمگین رہتی تھی اس بات پر کہ دنیا کی یہ تو زندگی کچھ ہے گزر جانی ہے آپ کو جو فکر لائک تھی وہ یہ تھی کہ جب انتقال ہوگا اور جنازہ لے کر جایا جاتا ہے تو کپڑے سے لپیٹ تو دیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ فکر تھی میرے کفل پر بھی کسی کی اس طرح نظر پڑے اللہ اکبر مدر چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ بات سمجھنے والی آج کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کی گھر والوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانے لگی پھر انہیں حضرت اسمہ بنت عمیس انہیں بتایا کہ میں نے حبشہ کے اندر کچھ جنازے دیکھیں وہاں ان کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ جو چار پائیے اور اس پر ایسی کچھ شاخیں لگا دی جاتی ہیں اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی میت کا ڈولہ بقاعدہ بنایا ہوا تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تو انہوں نے ایک ایسا بنا کے دکھایا ان کو تو بڑی مسکرا دی کہ اب مجھے سکون اتمنان ہے کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑے گی اللہ اکبر یہ حضرت سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی اپنا قیامت کے دن جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی یہ آئیں گی تو اس وقت ایک منادی ندا کرے گا ایک منادی ندا کرے گا اور کہے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں چکا لو فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے اپنی نگاہیں چکا لو یہ ان کو عزاز قیامت کے دن بھی اللہ یہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ یہ باتیں ناظرین جب بیان کی جاتی ہے تو بس وقت آدمی سوچتا ہے کہ وہ تو بہت بڑے درجے والے تھے یا درجے والی خواتین تھیں اور یہ شاید انہی کا خاصہ تھا محترم ناظرین اکرام وہ بھی دین کی ہی تانیم پر عمل کرے اور وہ ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ اس پر عمل کرنا زیادہ مشکل کام نہیں جو یہ طریقہ اپنا لیتا ہے اور آج میں الحمدللہ لاکھوں لاکھ جن کے ذہن بن چکے ہیں وہ اس حیاء اور پردے کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اللہ , اللہ rapport اللہ , اللہ , اللہ حمد موسیقی